ایک سوال یہ ہے کہ یہ مسالک کیسے وجود میں آئے مسلک حنفیہ کیسے زیادہ رائج ہوا سنا ہے اور بھی ایمہ تھے باقیدہ ان کے ماننے والے بھی تھے ایک بڑا سا سوال ہے اس میں کئی چیزیں ہیں ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں پوچھا گیا ہے کہ یہ مسالک کیسے وجود میں آئے مسالک سے ان کی مراد چار مسلک ہوں گے حنفی مالکی شافی حنبلی تو دیکھئے مسالک بہت بعد نے وجود میں آئے ہیں امام ابو حنیفہ رحم اللہ یا کسی بھی امام نے کسی مسئلہ کی بنیاد نہیں ڈالی ہے ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے نام سے ایک گروپ بنا لینا ہماری تقرید کرنا ایک مذہب بنا لینا یہ کسی امام نے نہیں کہا یہ تو بعد میں ان کے فالو اور ان کے ماننے والوں نے زبردستی اپنا اپنا مذہب بنا ڈالا ہے یہ مذہب کیسے وجود میں آئے میرے بھائی یہ بعد میں حضور بائے تعصب کے وقت سے لوگ ایک ہی امام کو پکڑ کے بیٹھ گئے تو تعصب میں آ کر تقلید میں آ کر یہ الگ الگ مذہب بن گئے سوال کا اگلا حصہ ہے مسئلہ کے حنفیہ کیسے زیادہ رائج ہوا یہ سوال بہت کیا جاتا ہے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ حنفی مسئلہ کیسے زیادہ رائج ہو گیا تو اس سوال کا جواب میں خود اپنی طرف سے نہ دیتے ہوئے ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے امام کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا ایک کتاب ہے التنکیل اللہمہ معلمی رحمہ اللہ کی جو ابھی وفات پا چکے ہیں بہت بڑے امام تھے بہت بڑے محدث تھے حدیث کے بہت بڑے عالم تھے وہ تھے تو عرب کے لیکن انہوں نے اس ہندوستان میں بھی تقریباً تیس سال کام کیا ہے حیدر آباد میں وہ کام کرتے تھے تیس سال تک انہوں نے کتابوں کی تباعت پر کتابوں کی چھپائی پر کام کیا ہے تو ان کی کتابات تنکیل اس میں انہوں نے اس سوال کا جواب دیا ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ان کا جواب لمبا ہے میں چند باتیں اس جواب سے آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں انہوں نے کئی باتیں رکھی ہیں کہ ہنفی مسلک بہت زیادہ رائج کیسے ہوا اس کی وجوہات کیا ہیں سب سے پہلی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ علم حاصل کرنے کا بہت شارٹ کٹ طریقہ ہے جیسے ہنفی مسلک کا حدیث سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہے ان میں آپ کو محدثین نہیں ملیں گے اللہ ما شاء اللہ بعد میں آپ کو کچھ مل جائیں گے لیکن بہت زیادہ محدثین آپ کو ہنفی مسلک کے نہیں ملیں گے تو اس میں علم کے لئے بہت زیادہ قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی شارٹ کٹ میں بہت ہی کم وقت میں آپ وہ چیز لے سکتے ہیں اور اپنا ایک لیبل لگا سکتے ہیں کہ آپ بھی عالم ہیں آپ بھی مفتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کے لئے وہ آسان ہوا جسے آج بھی دیکھیں کتنے سارے لوگ چھوٹا چھوٹا کوش چلاتے ہیں بھئی دو سال میں عالم بن جاؤ ایک سال میں عالم بن جاؤ یہ کر لو وہ کر لو تو احناف کے یہاں بہت زیادہ محنت نہیں ہوتی تھی حدیث کے حوالے سے لیکن آپ دوسرے مسلک والوں کو دیکھیں دوسرے مذہب والوں کو دیکھیں ان کے یہاں حدیث کا ایک بہت بڑا مقام تھا ان کے ماننے والے حدیث کے لئے بہت زیادہ محنت کرتے تھے بہت ساری قربانیاں دیتے تھے بہت دور دراز کا سفر کرتے تھے تو اس کی وجہ سے جو مشکت ہوتی تھی تو لوگ اس سے گھگڑاتے تھے لیکن ہنفی مسلک میں ایسا نہیں ہے ان کا جو معاملہ ہے رائے قیاس ان کے ہاں زیادہ ہیں قرآن کچھ احادیث اور زیادہ تر رائے قیاس پر ان کا مسلک مبنی ہے اس لئے اس کی طرف لوگ زیادہ متوجہ ہوئے کیونکہ ایک طرح کا ایک شارٹ کٹ ہے اور کم وقت میں آپ جو ہے عالم بن سکتے ہیں امام بن سکتے ہیں مفتی بن سکتے ہیں تو یہ ایک وجہ ہے ہنفی مسلک کے زیادہ عام ہونے کی کیونکہ یہ آسان بنا کے پیش کیا گیا دوسری وجہ اللہ مولیمی رحمہ اللہ نے یہ بتائی ہے کہ ہنفی مسلک ہی کے قاضی متین ہوتے تھے بعد میں جب حکومت میں ہنفیوں کا اثر و رسوک بڑھا تو ان لوگوں نے یہ تیہ کر دیا کہ جو بھی قاضی بنے گا جو جج بنے گا اس کے لئے لازم ہے کہ وہ ہنفی المسلک ہو غیر ہنفی جج نہیں بن سکتا تو جج ایک بہت بڑی پوشٹ ہے بہت بڑا عہدہ ہے تو بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ ہمارا بچہ بھی جج بنے ہم کو بھی وہ عہدہ ملے تو وہ ایک بہت عزت اور مقام والا عہدہ تھا تو اس عہدے کی لالج میں بھی بہت سارے لوگوں نے ہنفی مسلک کو پڑھا اس میں مہارت حاصل کی اور اس میں آگے بڑھے اور جب جج بن گئے تو خود بھی انہوں نے اس کو فائلائی عام کیا ظاہر ہے کہ جب جج اس مسلک کو فالو کر رہا ہے تو پھر اس کے ٹیش میں جتنے لوگ آئیں گے اور وہ جہاں بھی جائے گا جس طرح سے بات کرے گا اس مسلک کو فراؤ دے گا تو یہ دوسری وجہ ہے ہنفی مسلک کے بہت زیادہ رائج ہونے کی تیسری وجہ جو علامہ مولمی رحملہ نے بتائی ہے وہ یہ کی جبر زبردستی جب حکومت میں بہت سارے ہنفیوں کو اسر و رسوک ملا تو انہوں نے زور زبردستی لوگوں کو ہنفی بنایا امام احمد بن ہنبل رحملہ کو کتنے کوڑے مارے گئے تاریخ میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ باقادہ کئی جگہوں پر تو لڑائیاں تک ہو گئی ہیں مار پڑھتے کے نوبت آگئی ہے یہ بھی ایک وجہ ہے یعنی حکومت کا پاور حکومتی عہدوں کا استعمال یہ بھی ایک وجہ ہے جس کے وجہ سے یہ مسلک بہت آگے بڑھا اور چوتھی وجہ جو ہنفی مسلک کے رائج ہونے کی ہے وہ یہ کہ اس مسلک میں اس فقہ میں گنجائش بہت زیادہ ہے گنجائش یعنی آپ نے کوئی جرم کیا کوئی پاپ کیا تو اور مسالی میں آپ بچ نہیں پائیں گے آپ نے چوری کیا آپ کا ہاتھ کٹنا ہے آپ نے زنا کیا آپ کو رجم ہونا ہے آپ نے کوئی بھی غلط کام کیا اور اس کی کوئی سزا تہہ ہے تو آپ اسے بچ نہیں سکتے لیکن حنفی مسلک میں بہت سارے لوگوں نے بچاؤ کے راستے دیئے کہ آپ اس طرح سے چوری کریں گے تو آپ کو ہاتھ نہیں کٹے گا آپ نے اس طرح سے زنا کیا تو آپ کو رجم نہیں کیا جائے گا اسی طرح سے عبادت سے بھی بھاگنے کے راستے دیئے گئے جیسے زکاة ہے اب کسی بھی مسلک میں آپ جائیں گے آپ کو زکاة دینا ہے جو آپ پر فرض ہے لیکن حنفی مسلک میں آپ دیکھیں گے تو ہیلا ہے یعنی اگر آپ زکاة نہیں دینا چاہتے تو آپ کو ایک راستہ دیا گیا کہ آپ اس طرح کرو اپنا سارا مال کسی کو حیبہ کر دو سال گزرنے سے پہلے اب بعد میں جو ہے واپس لے لو تو آپ زکاة سے بچ جاؤ گے کیونکہ جو ہے سال گزرا ہی نہیں تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں حنفی مسلک میں کہ آدمی نے دیکھا کہ اس میں تو ہم جرم کر کے بھی بس سکتے ہیں اور دوسرا ہم بہت ساری عبادتوں سے بھی بھاگ سکتے ہیں تو یہ عبادتوں سے فرار کا راستہ اور جرم سے بچاؤ کا راستہ جتنا حنفی مسلک میں لوگوں کو دیکھا وہ دوسرے مسالک میں نہیں دیکھا تو آدمیوں میں اچھے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے خود قرآن نے کہا ہے کہ میرے جو اچھے بندے وہ کم ہیں گونہگاروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو ظاہر اس بات ہے کہ اچھائیوں کی طرف لپکنا اچھائیوں کی طرف جانا یہ آسان نہیں ہوتا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن برائیوں کی طرف جانا یہ آسان ہوتا ہے اس لئے لوگوں نے اس کی طرف زیادہ رکھ کیا یہ بھی ایک وجہ ہے ہنفی مسلک کے عام ہونے کی اور آگے بڑھتے ہیں ایک اور وجہ ہنفی مسلک کے عام ہونے کی یہ ہے کہ اس مسلک کی بنیاد سب سے زیادہ جھوٹی احادیث پر ہے آپ چاروں مسلک بلکہ جتنے بھی مسالک آپ دیکھ لیں جتنی زیادہ جھوٹی حدیثیں فقہ ہنفی میں ہیں اتنی زیادہ جھوٹی حدیثیں کسی بھی مسلک والوں کے پاس نہیں ہیں یہ خود اس دور کے حدیث کے بہت بڑے عالم اللہمہ علوانی رحم اللہ نے بھی اسی صحیح میں لکا ہے کہ فقہ ہنفی میں سب سے زیادہ زیف اور موضوع حدیثیں ہیں جبکہ دوسرے مسالک میں اتنی زیف اور موضوع حدیثیں نہیں ہیں ہر مسلک کے پاس گئی ہیں زیف اور موضوع حدیثیں انہوں نے چھانٹ پھٹک بھی کیا ہے اور کچھ حدیثوں کو لے کر غلطیمی کے شکار بھی ہوئی ہیں ہر مسلک نے گلتی کیا سب نے گلتی کیا اسے انکار نہیں ہے لیکن ہنفی مسلک میں ایسی حدیثوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو گڑھی گئی ہیں جھوٹ بولی گئی ہیں ان میں سے ایسی حدیثیں بھی ہیں جو اپنے مسلک کو آگے بڑھانے کیلئے گڑھی گئی ہیں مسلک کو فروغ دینے کیلئے جیسے ایک حدیث میں باقعدہ یہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی سلسل نے فرمایا کہ ابو حنیفہ سراج امتی ابو حنیفہ میری امت کے چراغ ہیں تو ایسی اسی حدیثیں بنائیں گئیں کہ وہ اللہ کے نبی کا نام لگا کہ اس مسلک کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی تو اس چیز نے بھی تھوڑا سا رول ادا کیا ہے اس مسلک کو عام کرنے میں تو یہ چند باتیں علامہ معلوم رحم اللہ نے اپنی کتاب التنکیل میں ذکری کی انہوں نے اور بھی باتیں ذکر کی ہیں لیکن میں نے چند موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ وجوہات ہیں اس مسلک کے بہت زیادہ عام ہونے کی اور یہ بات بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ فقہ انفی میں ضعیف اور موضوع حدیثیں بہت زیادہ کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مذہب کے ماننے والوں میں بہت زیادہ محدثین اور حدیث کے بہت زیادہ زانکار نہیں پائے گے خود امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی حدیث پر اپنی کوئی کتاب نہیں ہے جبکہ آپ دیکھیں گے کہ باقی جو جتنے بھی ایمہ ہیں سب کی حدیث پر اپنی کتابیں ہیں سب کی کتابیں ہیں سنت کے ساتھ انہوں نے اپنی حدیثیں درج کی ہیں لیکن امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے بزاتے خود حدیث کی کوئی کتاب تصنیف نہیں کی ہے اور اس کے علاوہ ان کے جو ماننے والد تھے ان کے یہاں بھی حدیث بہت زیادہ نہیں تھی بعد میں کچھ لوگ پیدا بھی ہوئے جنہوں نے حدیث پر کام کیا لیکن بہت زیادہ ان کے یہاں حدیث کے امام پیدا نہیں ہوئے اس کی وجہ سے ان کے یہاں ضعیف اور موضوع حدیثیں بہت زیادہ رہی ہیں لیکن جو دوسرے مسائلک ہیں ان کے یہاں بھی ضعیف موضوع حدیث ہیں لیکن اتنی مقدار میں نہیں ہے کیونکہ امام مالک رحم اللہ بہت بڑے محدث ہیں امام شافر رحم اللہ خود بہت بڑے محدث ہیں اور امام احمد بن عحم اللہ کے دباتی مت کیجئے کہ ان کی کتاب مستن احمد جو ہے اتنی حدیث کا ایک انسائلکلوپیٹی ہے حدیث کا بہت بڑا زخیرہ ہے تو یہ جو دیگر عیمت تھے یہ میدان حدیث کے بھی شہصوار تھے وہ فقہ اور فتوہ میں بھی امام تھے اور حدیث کے بھی امام تھے اور ان کے ماننے والوں کے اندر بھی فقہ کے ساتھ ساتھ حدیث سے بھی محبت عام ہوتی گئی اس لئے ان کے ہاں ضعیف اور موضوع حدیثیں زیادہ نہیں ہیں فقہ حنفی کی بنسبت یہ چند اسباب ہیں فقہ حنفی کے رائج ہونے کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں رکھی ہے بلکہ میں نے شروع میں کہہ دیا ہے کہ میں فقہ حنفی کے رائج ہونے کے وہ اسباب آپ کے سامنے رکھتا ہوں جسے اس وقت کے اس صدی کے بہت بڑے امام نے پیش کیا ہے علمہ معلمی رحملہ نے ان کی کتاب التنکیل ہے آپ کو بہت سارے جگہوں پر مل جائے گی تو اس کتاب میں انہوں نے یہ باتیں بیان کی ہے اور بھی تفصیل انہوں نے دی ہے جو تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس کتاب میں جا کے پڑھ سکتے ہیں کتاب عربی میں ہے اسی سوال میں آگے ایک اور چیز بھی پوچھا جا رہا ہے کہ اور بھی عائمہ تھے باقاعدہ ان کے ماننے والے بھی تھے جی بہت سارے عائمہ تھے بہت سارے عائمہ حدیث لکھنے والے جتنے بھی مصنفین ہیں محادث ہیں ہم سب کو امام مانتے ہیں امام بخاری امام مسلم وغیرہ وغیرہ سب امام تھے اور ان کو ماننے والے بھی تھے بلکہ سب کو ماننے والے تھے یعنی ہر امام کو مانا جاتا ہے ایسا نہیں کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم اس امام کو نہیں مانیں گے تو کوئی امام ایسا نہیں ہے جس کے ماننے والے نہ ہو مسئلہ تب بگڑتا جب کہتے ہیں کہ ہم صرف اسی امام کو مانیں گے تو ان عیمہ کے علاوہ عیم عربہ کے علاوہ بھی اور بہت سارے امام ہیں ان کو ماننے والے بھی تھے بلکہ دیگر امام میں ایک امام دعوت ظاہری ہیں ان کا بھی معاملہ ایسے چاروں مسلک کی طرح سے تھا جیسے یہ چار مسلک جو مشہور مسلک ہیں خاص اپنے اپنے امام کے نام پر ان کا جو مسلک مشہور ہوا ہے ایسے امام دعوت ظاہری ہیں ان کے بھی ماننے والے ہیں ان کے نام سے ان کا بھی ایک حلقہ بنا ہوا تھا تو اور بھی اس کے علاوہ بھی اور جو دیگر امام ہیں ان کے بھی ماننے والے ہیں لیکن ان لوگوں نے اپنے امام کا نام لے کر کوئی گروپ نہیں بنایا کوئی ایسی گروپ بندی نہیں کی ہے کوئی ایسا خاص محدود مسلک مذہب نہیں بنایا اور دیگر ناموں پر کوئی مسلک نہیں کوئی مذہب نہیں اس کا مطلب نہیں کہ اور امام پیدا ہی نہیں ہے امام بہت پیدا ہوئی لیکن ان کے شاگردوں نے ان کے نام کا کوئی مسلک نہیں بنایا یہ بات ہے تو یہ ہمارے بھائی کے سوال کا جواب تھا امید ہے ان کو جواب مل گیا ہوگا